ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس کے دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق سے شاید ہی آپ واقف ہوں ایک ایسا ملک جسے دنیا کا اختتام مانا جاتا ہے وہ ملک جہاں پر چھے مہینے دن اور چھے مہینے رات ہوتی ہے ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ شادیاں کم اور جنسی تعلقات کو زیادہ ترجید دیتے ہیں مگر یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی نیچر کے ہوتے ہیں یہ ملک خوبصورتی میں بھی اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کنگڈم آف نوروے شمالی یورپ میں بسا ہوا ایک دلچسپ ملک جس کا کل رکبہ تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع کلومیٹر ہے یہاں کی کل آبادی پچپن لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو اٹھاروے نمبر پر موجود ہے یہاں کی آفیشل لینگویج نورویجین ہے نوروے میں ہر طرف گھنے جنگلات اور خوبصورت پہاڑ موجود ہیں نوروے یورپ کا تیسرا امیر ترین ملک ہے اور دنیا میں ساتھویں نمبر پر امیر ممالک میں شمار کیا جاتا ہے نوروے کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ قدرتی تیل اور گیس سے جڑا ہے اور قدرتی تیل کی پیداوار میں نوروے دنیا کا پندرما بڑا ملک ہے نوروے کو دنیا کا سب سے پرامن ملک ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے یہاں پر حکومت آئینی بادشاہت ہے اور یہاں کی حکومت نے اپنے شہریوں کو مکمل آزادی دی ہوئی ہے کہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور شاید اس ملک کے پرامن ہونے کی بھی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے نوروے میں رہنے والے لوگوں میں 75 فیصد عیسائی 3 فیصد مسلمان 1.1 فیصد ہندو اور باقی دیگر مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں اوسلو یہاں کا دار الحکومت ہے اور یہاں کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس شہر میں 10 لاکھ سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں نوروے میں 20 دریاں بھی موجود ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں اور انہی دریاؤں کے پانی سے بجلی بھی تیار کی جاتی ہے بات یہاں کی لڑکیوں کی کی جائے تو بہت خوبصورت اور سنجیدہ مزاج کی ہوتی ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لایل ہوتی ہیں اور کسی بھی شادی شدہ مرض سے دوستی نہیں کرتی مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی لڑکیاں ویل ایجوکیٹڈ اور جابز کرتی ہیں اور یہاں کی لڑکیاں فوج میں بھی شمولیت اختیار کرتی ہیں یہاں کی لڑکیوں کو بہت زیادہ میندی تصور کیا جاتا ہے یہاں پر لڑکیاں ٹرک سے لے کر ٹرین تک چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں نوروے میں مردوں اور عورتوں کو برابر سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے انہیں تنخواہ اور مراد برابر کی دی جاتی ہے مگر یہاں کے لوگوں کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ شادیوں سے زیادہ جنسی تعلقات پر یقین رکھتے ہیں نوروے کے دلچسپ قانون کی بات کی جائے تو یہاں پر اگر کوئی کسی دوسرے پر ہستا ہے تو اسے فوراں سزا سنا دی جاتی ہے اسی لیے نوروے میں ایک دوسرے پر ہسنے پر پابندی ہے نوروے کی جیلیں دنیا کی سب سے اچھی جیلیں مانی جاتی ہیں یہاں کی جیلیں جیل کم اور ہوتل زیادہ لگتی ہیں یہاں پر قتل کے مجرم کو بھی آلی شان جیل میں رکھا جاتا ہے یہاں کی جیلوں میں قیدیوں کو ان کے من پسند کھانے اور فری انٹرنیٹ جیسی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ سزا 21 سال ہے نوروے کے لوگ کتابوں سے بہت محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نوروے میں کتاب لکھتا ہے تو یہاں کی حکومت پہلی ہزار کافیاں خرید کر مختلف لائبریریز میں بھیج دیتی ہے یہاں پر پڑے لکھے افراد کی تعداد سو فیصد ہے یہاں پر تمام سکولز کالیجز اور یونیورسٹیز میں تعلیم فری میں دی جاتی ہے اور نوروے میں بچوں پر تشدد کرنا بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے نوروے کو کرپشن فری ملک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی کمائی کو چھپا نہیں سکتا نوروے دنیا میں سی فوڈ کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے اور کافی کا استعمال کرنے والا بھی دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے نوروے دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دوہزار سترہ میں ایف ایم ریڈیو کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا نوروے کے ایک شہر ٹرومسو میں نومبر سے جنوری تک سورج ہی نہیں نکلتا اس عرصے کو پولر نائٹ کہا جاتا ہے اس شہر کو جادوی شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس شہر میں آپ نوردرن لائٹس کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح نوروے کی ایک ریاست سلبارڈ میں پانچ مہینے تک سورج ہی نہیں ڈوبتا ہر سال اپریل سے لے کر اگست تک پانچ مہینے دن ہی رہتا ہے اور کبھی رات نہیں ہوتی اس ٹائم پیریڈ کو میڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے نورڈ کیب ناروے کا وہ حصہ ہے جس کو دنیا کا آخری کونہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ کو زمین کا آخری سرہ کہا جاتا ہے یہاں کی حکومت نے اس جگہ پر ایک بہت بڑا گلوپ نصب کیا ہے گلوپ کو دنیا کے اختتام کی نشانی کے طور پر لگایا گیا ہے اس سے آگے صرف اور صرف پانی ہے جس کو آج تک کوئی بھی پار نہیں کر سکا یہ پوائنٹ ناروے کا مشہور تورس پوائنٹ بھی ہے ناروے کی کرنسی کو نارویجین کرون کہا جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ناروے ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے کا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ